بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا مید والد ہے یہ ملک آپ کی خدم میں حاضر ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن کورما لیکن بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کو بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے چلیے دیکھتے ہیں چکن کورما بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں سے ضرورت ہے اور اس کو کیسے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو لیں گے ہم چکن دو عدد پیاز بری کٹ لیں گے اور ایک پیالی دہی پھینٹا ہوا لیں گے آدھی پیالی ڈالیں گے گھی دو عدد دھاری مرچیں بری کٹی ہوئی دو چمچ کورما مسالہ ایک چمچ بری کدر کٹی ہوئی اور ایک چمچ لیں گے لیسانہ درہ کٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک دیکھچی کو چولے پر رکھیں گے آدھی پیالی ڈالیں گے گھی دو عدد پیاز بری کٹی ہوئی ڈالیں گے اور پیاز کو اچھی طرح سے براؤن کریں گے بسم لرمارنگ پیاز کو براؤن کر کے گھی میں سے نکال لیں گے اور براؤن کی ہوئی پیاز کو کاغذ پہ پھیلا دیں گے تاکہ اس میں جو فالتو گھی ہے وہ علیدہ ہو جائے بسم اللہ الرمارنگ باقی بچہ ہوئے گھی میں لیسن اور ادرک شامل کریں گے چکن ڈالیں گے اور براؤن ہونے تک چکن کو بھونیں گے بسم اللہ الرمارنگ باقی بسم اللہ الرمارنگ ایک پیالی دھائی ڈالیں گے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے بسم اللہ الرمارنگ دھائی کا پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے جب تک پانی خوشک ہو جائے اور گھی جو ہے وہ اوپر علیدہ سے نظر آنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤن کی ہوئی پیاز اوپر سے ڈالیں گے ادھرک ڈالیں گے بری کٹی ہوئی ہاری میرچن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کورما تیار ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دوم یاد رکھنا اللہ حافظ